اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں اسلام آباد میں عوام کے حکومتی فیصلوں پر عمل کرنے کے خاطر خواہ نتائج نظر آنے لگے منگل کے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں میں اسلام آباد میں کوئی نیا کرونا کیس سامنے نہیں آیا لاکڈاؤن کے باعث دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جرائم کی شرعہ میں حیرت انگیز کمی برطانیہ میں 20 فیصد، پیرو میں 84 فیصد، امریکہ اور جنوبی افریقہ میں بھی واضح کمی ریکارڈ نامور اداروں کا کرونا کے خلاف جد و جہد میں برپور تحاون جہاز کا دس ہزار افراد کے کرونا ٹیسٹ کے لیے شوکت خانم کینسر اسپتال کو آٹھ میلین رکوں کا عطیہ بینک الفلا کا احساس ریلیف فنڈ کے تحت 1.5 ملین مستقین کی ذمہ داری لینے کا اعلان جی ایس بینک کا 110 ملین روپوں کا عطیہ پی آئی اے کی ایک اور خصوصی پرواز کی تھائی لینڈ میں پھسے پاکستانیوں کو لے کر وطن واپسی مسافروں میں مشہور شعب شخصیات سنن سعید، محب مرزا، شمون عباسی اور سارا لورین شامل جو فلم اشرت میڈ ان چائنہ کی شوٹنگ کے لیے وہاں موجود تھے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات